پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آج ہم ریسپی کیا بنا رہے ہیں آج دال کچوری جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے ساتھ میں بہت ہی مزدار جو ہے آلو کی ترکاری جو ہے وہ بننے والی ہے اور فوق ٹرائفل جو ہے وہ تیار کرنے والے ہیں تین مزے مزے کی ریسپیز ہیں یہ افطار اور رمضان میں آپ کے بے اتحاشا کام آنے والی ہے اور آپ اسے عام ٹائم پر بھی گھر پر تیار کر سکتے ہیں آسان ریسپیز ہیں تینوں اور مجھے امید ہے کہ یہ تینوں ریسپیز آپ اپنے گھر پر ضرور تیار کریں گے چلتے ہیں اور آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کچھ لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے موٹے کاروبار جو ہے سٹارٹ کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلیز احتیاط احتیاط اور احتیاط کل بھی میں نے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں تاکہ یہ کہ آپ بہت ساری ناگہانی آفت سے جو ہے بس سکیں یہ جو آج کل ہمارے ناگہانی ایک مصیبت آئی بھی یہ کرونا وائرس اس سے بچنے کے لیے اپنی دوری قائم رکھیں ایک دوسرے سے شوشل ڈسٹنس جو ہے وہ برقرار رکھیں ماس ضرور لگائیں ہاتھ پیر کو جو ہے نصاب ضرور کریں اور بہت سارے جو انفومیشن میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں ان چیزوں کے بارے میں ضرور خیال لکھیں شاپنگ کرتے وقت اس کے علاوہ آپ کے گھر پر کوئی کام کرنے کے لیے آ رہا ہے اس لیے کہ ابھی جیسے کہ مزدور وغیرہ کوئی اجازت دی گئی ہے پلم کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر جو ہے وہ بات چیت کریں اور ان کا کام جو ہے ختم ہونے کے بعد جس جگہ پہ انہوں نے کام کیا ہے اس جگہ کے صفائی شفائی کر لیں اور تاکہ آپ کو کوئی بیماری جو باہر سے آپ کے گھر میں آ سکتی ہے اس سے حفاظت کے لیے آپ نے ہاتھ صاف کرنا ہے ماس لگا کر بات کرنی ہے یا اگر آپ کے پاس ماس پڑا ہوا ہے تو آپ جو کام کرنے والے آئیں آپ کے گھر پر اگر انہوں نے ماس نہیں لگایا تو ان کو ماس دے د جی تو آج کی انفرمیشن شروع کرنے سے پہلے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عرفان صدیقی ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ بہت انہوں نے ہمارے پروگرام کو پسند بھی کیا ہے اور ان کی وائف ہیں سبا عرفان جو ہیں ان دونوں کو ایک تو شادی ان کی ہوئی تھی ان کی مبارک بات بھی دوں گا اور میں اپنے پروگرام کے ذریعے دے نہیں پایا تھا تو آج میں ان کو مبارک بات دے رہا ہوں دونوں کو عرفان صدیقی کو اور سبا عرفان کو جی بہت بہت مبارک کو آپ کو اور آج کی انفرم انفرمیشن کی طرف چلتے ہیں اور یہاں میرے پاس دو قسم کے جوس رکھے ہوئے ہیں اور جو کل میں نے آپ کو کہتا پپیتے کے بارے میں ہم آپ کو انفرمیشن دینے والے ایک پکے پپیتے کا جوس ہے اور ایک کچھے پپیتے کا جوس ہے اور یہ جن لوگوں کے لنگس میں پرابلم ہوتی ہے سینے میں پیپڑوں میں بہت سارے بیماریاں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے سگریٹ بہت زیادہ جو پیتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے پیپڑوں کے اندر جو ہیں تار جمع ہو جاتا ہے پپڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مقصد یہ نہیں کہ آپ یہ پیئیں اور ساتھ میں سگریٹ بھی دبا کر پینا شروع کرتے ہیں تو سگریٹ کم پیئیں اور یہ پکے پپیتے کا جو چوس ہے یہ اگر دو ٹائم اپنی زندگی میں آپ شامل کریں تو بہت ساری چیزوں کا فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کے جو پپڑے ہیں وہ صاف ہوں گے ڈی ٹاکس ہوں گے یعنی کہ پپڑوں میں جو گندگی ہے وہ باہر نکلے گی ص صاف ہو جائیں گے آپ کے پپڑے اور یہ کرونا وائرس میں بھی ظاہر بات ہے پپڑوں میں ہی اٹیک کرتا ہے یہ اور اس کے لیے تو اس وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خوب اچھی طرح سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس کچھے پپیتے کا جوس رکھا ہے یہ اس میں ایک لیو آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو صبح نہار ملینا ہے اور ایک گلاس جو ہے رات کو سوتے وقت لینا ہے دیکھئے گا آپ بہت ہی تیزی کے ساتھ آپ کا وزن کم ہوگا کھانا جن کا حضم نہیں ہوتا میدے میں گیسز ہوتی ہیں اور میدہ جو ہے وہ کمزور ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے تضابیت کو رکھتا ہے میدے کو صاف کرتا ہے اور جن لوگوں قبض رہتا ہے ان لوگوں کے لیے تو لا جواب چیز ہے یہ ٹھیک ہے جو کچھے پپیتے کا جوس ہے اچھا یہ کچھے پپیتے کا جوس صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ چہرے پہ جن لوگوں کے دبے رہتے ہیں ڈبل کلر ہو جاتا ہے تھوڑے سے کالا تھوڑا سا وائٹ اس ٹائپ کا کلر ہوتا ہے سنگل ٹون کے لیے تھوڑا وائٹنس کے لیے چہرے کو وائٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ اس کا جو جوس ہے یہ بہت ہی کارامد ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک کپ جوس کے اندر ایک کھانے کا چمچ اصلی شہد مکس کر لینا ہے اور سب سے پہلے ہاتھ پر لگا کر دیکھنا ہے یہ دیکھ لیں میں ادھر دکھا رہا ہوں آپ کو ہاتھ اپنا اس ہاتھ کے اوپر آپ نے لگانا ہے پہلے اور اس کے بعد اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے اس لیے کہ ہر آدمی کا سکن جو ہونا ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر انسان کی سکن ایک جیسی نہیں ہوتی ہے تو اس میں آپ نے ایک کپ جو کچھے پپیتی کا جوس ہے اس کے اندر آپ نے ایک کھانے کا چمچ اصل شہد مکس کر لیا کرنے کے بعد ہاتھ کے اس جگہ پر آپ نے لگا کر دیکھ لیا چیک کر لیا کہ یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا اگر سوٹ نہیں کر رہا تو یہاں ہلکے ہلکے سے دانے نکل آئیں گے خارش ہوگی تو پھر اس کو چہرے پہ اپلائی نہ کریں اسکن ہوتی ہے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے ان کو بہت ساری چیزیں سوٹ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں تو ہر آدمی کی اسکن ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہاتھوں پر جو دھبے پڑ جاتے ہیں اس کے لیے چہرے پہ گردن بہت سارے لوگوں کی کالی ہو جاتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ جو کچھے پپیتے کا جوس ہے اس میں شہد ملا کر اس کو اگر اپلائی کرتے ہیں چہرے پر گردن پر ہاتھ پر آپ دیکھیں گا زیادہ نہیں کوئی مہینے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دو تین دن میں آپ کو فرق محسوس شروع ہو جائے گا بہت ہی مہنگی مہنگی جو کریم ہوتی ہے اس کے اندر اس کا اسٹریک استعمال کیا جاتا ہے کچھے پپیتے کا اسٹریک استعمال کیا جاتا ہے بہت ساری مہنگی مہنگی کریموں کے اندر تو اتنی مہنگی کریمیں لے کر اپنے پیسے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ نیچرل چیز اگر آپ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جو اصلیت ہے میں نے آپ کے کریم کے بارے میں بتا دیئے کہ اصلی کریم جو ہوتی ہے جو مہنگی کریم ہوتی ہے اس کے اندر اس کا اسٹریک ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ صاف ہو اور وائٹننگ اس کے اندر پیدا ہو تو کیوں نہ ہم نیچرل چیز جو ہے ناپلائی کریں اور اس سے جو ہے اپنے چہرے کو صاف بھی کر لیں اور ہاتھوں کو ب رمضان آنے والے عید بھی آئی گی تو گھر پر بیٹھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو یہ کچھا پپیتہ نہیں ملتا ہے تو اس کا پوڈر جو ہے وہ آج کل مارکیٹ کے اندر مل جاتا ہے تو اس کو بھی آپ شہد میں ملا کر اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں چہرے پر اور ہاتھ کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کی دوسری خوصیت ایک چیز جو ہے وہ ہے میرے پاس اس کے بیج کالے رنگ کے بیج بھی ہوتے ہیں یہ وائٹ والے بیج بھی ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائے جن لوگوں کی پرانی سے پرانی میدے کی قبض ہیں گیسز کی شکایت ہیں اس کے ساتھ ساتھ میدہ جو ہے وہ پولا پولا سا رہتا ہے میدے کے ادھر پانی موجود ہے ان لوگوں کے لیے یہ ایک چاہ کے چمچہ روزانہ صبح کے ناشتے کے ایک گھنٹے بعد اگر ایک چاہ کے چمچہ چوا چوا کر آپ اس کو کھاتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ پرانی سے پرانی بیماری کو ختم کرتا ہے اور اگر بخار کسی کو ہے تو اس کے پتے استعمال کریں بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں ڈینگی سے لے کر آج کل کا جو بخار ہے اس کے اندر بہت ہی فائدہ مند ہے کیسے استعمال کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک لاظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار رسپی سے شروع ہونے جاری ہے حالو کی ترکاری ایک عام سی چیز ہے لیکن اگر یہ مزدار بنی ہو تو یہ پوری کے ساتھ بھی اچھی لگتی ہے روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ کچوری کے ساتھ بھی بہت ہی مزدار بنتی ہے حالو کی ترکاری بنائیں گے اور ساتھ میں جو ہے میں نے آج آپ کو پیتے کے بارے میں جو انفومیشن دی ہے یقین کریں پپیتے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پپیتے کی اگر افاظیت کے بارے میں پتا چل جائے انسان کو تو وہ پپیتے کا درخت تک کھا جائے اور واقعی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں سہت مند رہیں کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے تب بھی آپ پپیتہ جو انہا اپنی زندگی میں شامل رکھے گا دیکھیں کہ آپ کے جسم میں بے تحاشا فائدہ پہنچتا ہے اس لئے کہ یہ آپ کے جسم سے جو فاضل مادہ ہوتا ہے یعنی کہ بیکٹیریاں کندی قسم کی جو بیکٹیریاں ہمارے جسم میں وقتن فا وقتن شامل ہوتے رہتے ہیں اس کو یہ ضائع کرتا ہے تو جب وہ نکل جاتے ہیں جسم میں سے ایمیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے ویسے پھر ہمیں بیماریاں نہیں لگتی ہیں تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں ضرور ہونی چاہیے اور ایسی چیزیں لازمی استعمال کرنی چاہیے جس سے میدہ صاف رہے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فائیور سے بھرپور ہوتی ہیں اور اس کو ہم کم استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں ذرا رواج کم ہے ہم جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ایک آلو کی ترکاری بنانے کے لیے اور اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا آئل لینا ہے اور ایک سے دو ٹی بل سپون آئل لے لیں اور اس کے اندر آپ نے پیاز شامل کر دینا ہے ایک چھوٹی پیاز میں نے لی بھی ہے وہ چاپ کی بھی ہے میں نے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں اٹ کر دی اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے ہلکا سا بہت زیادہ براؤن سراؤن نہیں کرنا بل ہلکا سا سوٹ کر لینا ہے کرسٹل سا کر لینا ہے خوشبوس آنے لگے اس کے بعد پھر اس میں ہم نے باقی چیزیں اٹ کرنی شروع کر دینا ہے آلو میں نے پہلے سے بوائل کر دی ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز کر دی ہیں اس کا ہمارے پاس کالر ہے انجم لاہور سے اسلام علیکم انجم جی اسلام علیکم گزار صاحب جی والیکم اسلام جی والے خیریت سے جی الحمدلیلہ بلکل خیر خیریت ہے آمین آمین جی ٹھیک ہے مولی کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا تھا تو وہ کچھ مجھ سے میٹنگ ہوگی ہے تو وہ میں پوچھا چاہتا تھا چیک ہے پوچھئے پوچھئے جی بتا دے کس طرح کھانے ہیں کیا کرنا ہے اس کا اس کے لیے پتری کے لیے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہیں ایکسٹر ورجن آلیو آئل اچھا دو کھانے کے چمچ اس میں آدھا لیمو نیچوڑ کر نہار مو اسے لینا ہے لیکن میں نے ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ہارٹ کے لیے بہترین ہے ایکسٹر ورجن آلیو آئل دو کھانے کے چمچ آدھا نیمو اس میں نیچوڑ کر صبح نہار مو لے لیں آدھے پون گھنٹے کے بعد ناچتہ کر لیں بسم اللہ کر کے کریں اللہ پر یقین رکھ کر کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا مولی کے پتے کے بارے میں میں بتا دوں کہ مولی کے پتے کو آپ نے نکال لیا اس کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد اس کو پدینے کے ساتھ ملا کر لیسن اور پدینہ ملا کر چٹنی بنا لیں اگر اس میں چاہیں تو تھوڑی سی ہری مرچے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کی چٹنی بنا لیں اور ہر کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کریں میدے کی جو پرابلم ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے مولی کے پتے کی چٹنی بہت ہی زبادست ہوتی ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں مولی کے پتے پورے توڑ لیا آپ نے توڑنے کے بعد اس کی ڈنڈی اور پتے سمیت اس کو دھولیا دھونے کے بعد اس کو اُبال لیا بوائل کرنے کے بعد سوفٹ ہو گیا تو اس کو آپ نے کیا کیا تھنڈا کرنے کے بعد گرائنڈر مشین میں ڈالا ایک گڑی پودینے اس میں شامل کی لیمو کھٹاس کے لیے ڈال سکتے ہیں اور اس کو جو ہے مکس کر کے چٹنی بنا لیں اگر کسی کو لیمو اپنا مولی حضم نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک ہنچ کا ٹکڑا اس میں ادھرک شامل کر لیں تو اس سے اس کی چٹنی بن جائے گی اور اس سے جو ہے آپ کھانے کے ساتھ تینوں ٹائم ایک سے دو کھانے کے چمچے استعمال کریں اسے اللہ میدے کے لیے بھی اچھا ہے پتری کے لیے بھی اچھا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کولر ہیں راحت لاہور سے اسلام علیکم راحت وعلیکم سلام کیا جی بالکل ٹھیک 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 الحمدللہ الحمدللہ آپ سنائے کسی ہیں وہی راحت آپ کے بات کر رہی ہے جس نے آپ کو ڈانس کا کہا تھا جی جی یاد آیا جی جی یاد آگیا اور آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت کچھ بتاتے ہیں آپ علمی آپ کو زندگی تندرستی دیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں میں دو دن ہو گئی ہوں ملا رہی ہوں آپ سے آج آکے ملی ہے جی 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 کہیے اور جی میں نے اپنا آپ کو دیکھ کے نا میں نے بھی اپنا چینل شروع کیا ہے اچھا سبز سبز جی رواحیتی کھانے بنا رہی ہوں آپ سے روکیسٹ ہے آپ بھی کریں سپسپرائز اور ناظرین سے بھی کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل ضرور کہیں بلکل بلکل کس نام سے ہے آپ جی چلیں ٹھیک ہے بہت شگریہ بہت شگریہ یہاں پر ہم نے جو ہے پیاس کو ہلکا سا سوفٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں براؤن نہیں ہوا ہے لیکن ہلکا سوفٹ ہو گیا ہے خوشبو آنے لگ گی یہ اس کے اندر تو اس کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ادھرک لیسن کا پیس ایک کھانے کے چمچہ اور اس کے ساتھ آلو ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال کر آلو کو تھوڑا سا اس کے ساتھ بھوننا ہے تو کیا ہوگا کہ آلو کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے گا اس میں سے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں پیاس کے ساتھ جب آلو کو آپ تھوڑا سا بھونتے ہیں پکاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا کچھا پن دور ہوتا ہے جب کچھا پن دور ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں مسالے ایڈ کرنا شروع کر دیں گے سارے اور اس کے بعد اس کو پکنے دیں گے جب تک پکانا ہے آلو بولڈ ہوئے میں لیکن جب تک پکانا ہے جب تک یہ پانی کے اندر آلو کا لیس آن آ جائے یعنی کہ پانی پانی سا نہیں ہونا چاہیے سالن سالن کے اندر تھوڑا سا گاڑا پن آ جانا چاہیے پانی کے اندر تو وہ ہوتا ہے بیسکلی مدیدار سا آلو کی ترکاری تب جا کر آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے ورنہ اگر آپ کھڑے کھڑے آلو ہوں اور پانی الگ الگ سا ہو رہا ہو اس ٹائپ کے جو سالن ہوتا ہے اس میں آپ کو کبھی بھی مزہ نہیں آئے گا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور یہ جو چھوٹی سی ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائیے پیاز لیسن کے ساتھ اس کو تھوڑا تھا فرائی کرنے کا یہ ضرور کیجئے گا تاکہ اس میں تھوڑا یہ دیکھیں جب اس کو ہم پکائیں گے تو ہلک ہلک اسا کلر آنا شروع ہو جائے گا تیز آنچ پر ٹیک ہے اس سے آلو میں حالانکہ سبزیاں سمجھتے ہیں لوگ کے آسان سی چیزیں ٹیکنیک ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکز ہیں جو آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ اپنے گھر پر مزہدار وہی والی درکاری بنا سکتے ہیں جو مارکیٹ کے در ملتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ سے خرید کلاتے ہیں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے گھر پر بنا رہے ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹیکنیک اپنے لازمی ضرور اپلائی کرنی ہے ٹیک ہے اب مسالے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر زیرہ جو ہے وہ کٹاوہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ٹیک ہے کٹاوہ زیرہ ہونا چاہیے کٹیوی لال میرچ ہونی چاہیے ٹیک ہے دونوں چیزیں کٹیوی ہیں ٹیک ہے یہ آمچور پاورڈر تھوڑا سا یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور یہ اس کے بغیر تو یہ سالن کمپلیٹ نہیں ہے اور وہ ہے کلونجی ٹیک ہے اور تھوڑا سا نمک حضبت ضرورت ایٹ کیا آپ نے یہ دیکھیں مسالے کو ہلکا سا اس کے ساتھ یہ آپ کلر دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا کلر ہوتا ہے جو مارکیٹ کے اندر ترکاری ملتی ہے ٹیک ہے اس کو بھون لیا آلو پھر بتا دوں کچھے نہیں ہیں آلو پہلے سے بوائڈ ہوئے ہوئے ہیں ٹیک ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے شامل کر دیا پانی ٹیک ہے یہ آپ یہ دیکھیں اتنا پانی میں نے ڈالا تقریباً دو کپ کے قریب پانی ہے ٹیک ہے میں نے اور اسے ہمیں مکس کر دوں گا سارے اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گا اور آخر میں میں اس میں شامل کروں گا یہ ہے میرے پاس لیمو کا رس تھوڑا سا لیمو کا رس ڈالوں گا تاکہ اس میں کھٹا سا آئے تھوڑی اور اس کے بعد ہر ادھنی سے گانڈش کر کے لیکن یہ جو کہ دیکھیں پانی پانی سا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پانی پانی ختم ہو جانا چاہیے یعنی کہ گریبی بھی رہے لیکن آلو جب بہت زیادہ پکے گا اس کے اندر تو آلو کی جو لیس ہے یعنی کہ آلو کا جو سٹیک ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جانا چاہیے جب وہ شامل ہوگا تب جا کر اس کے اندر جو ہے نا ٹیسٹ پیدا ہوگا ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کولر ہیں نیگت فرام کراچی سلام علیکم علیکم سلام جی بلزار بہت اکچہ شوکر ہیں جی بہت شکریہ جی نیگت ہلو بتا دیتے ہیں آپ ٹی وی کی طرف چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی نیگت ایک انڈا لینا ہے دیسی والا ٹھیک ہے اس کی زردی الگ کر لینی ہے ٹھیک ہے سفیدی ہٹا دینی ہے سفیدی پکا کر کھا لیں باقی زردی کے اندر آدھا چائے کے چمچہ سرما ٹھیک ہے وہ ملا کر کسی کانچ کی بوٹل میں یا کانچ کے پیالے میں ڈال کے رکھ لیں دیسی انڈے کی زردی میں آدھا چائے کے چمچہ سرما میں ملا کر کسی کانچ کی پیالے میں رکھ دیں اس کو اور اس کے بعد اس میں انگلی کی مدد سے نکالیں اور جس جگہ پہ بال خورا ہو گیا ادھر لگا دیں ٹھیک ہے دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد واش کر دیں یہ مستقل کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا بریک کا چھوڑا تھا بریک اور پھر واپسا تھے شوڑ آلو کی ترکاری اجزہ آلو بوئل آدھا کلو لال مرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ پیاس چاپٹ ایک ادد لیسن پیس دو کھانے کے چمچے گرم مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ کلانجی آدھا چائے کا چمچ املی کا پیسٹ آدھا کپ زیرا کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ ہرا دھنیا چاپ تین سے چار کھانے کے چمچے تیل چار کھانے کے چمچے نمک ہس پہ زائے کا ترکیت ایک پان میں تیل ڈال کر پیاس کو لائٹ پراؤن کر لیں اب اس میں لیسن پیسٹ شامل کریں اور مکس کر لیں پھر اس میں آلو کے چھوٹے چھوٹے کیوبز ڈالیں اب اس میں کٹی ہوئی لال مرچ کٹا ہوا زیرا املی کا پیسٹ گرم مسالہ اور نمک شامل کریں ساتھ ہی ہس پہ ضرورت پانی شامل کر کے اتنا پکائیں کہ آلو اور چنے آپس میں مکس ہو جائیں آخر میں کلونجی شامل کریں اور مکس کر لیں تھوڑی سی گریوی رکھ کر ڈش آؤٹ کر لیں اور ہرہ دھنیا سے گارنشنگ کر لیں اور سرف کریں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزے مزے گریہ سپیس تیار ہو رہی ہیں آج ہم نے آپ کے لئے جائے بہت ہی مزے دار ترکاری جو آلو کی ترکاری ہوتی ہے وہ بنانا سکھایا آپ کو میں نے اور اس وقت وہ حل کی آج پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جب تک آلو کا لس نہ آ جائے جب تک اس ترکاری کو استعمال کرنا کوئی مزے دار بات نہیں ہے اس کو بلکل اتمنان کے ساتھ بنا ہے اگر چنہ آلو ترکاری بنا رہے ہیں تو چنہ کو بھی اسی طرح سے بوائل کر کے پہلے چنہ کو چڑھائیں پکنے دیں اس کے بعد جب اس میں لس پیدا ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد آلو کی ایڈ کر دیں دونوں کو مکس ہونے کے بعد پھر تھوڑی سے جب اچھی طرح سے اس کے میں دونوں کا لس جب تک نہ آ جائے جب تک اس لیے کہ چنہ آلو یا چنہ صرف مزدار اسی وقت بنتے ہیں جب وہ صحیح طریقے سے پکے ہوئے ہوں کھڑے کھڑے چنے ہوں گے تو اس کا کبھی بھی آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا اس لیے کہ اس کا لس نہیں آ رہا ہوتا ہے اور کھڑے چنے بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل ہی بڑا بلکل اس کے اندر چلکیں الگ الگ ہو جائیں اور ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائیں تو تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے تھوڑے سے ثابت اس ٹائپ کے چنے وہ زیادہ مزدار بنتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جوگہوں پر چنے کا سالن بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کو یعنی کہ باقی کھانوں سے ہٹ کر صرف چنے کے سالن کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے نان کے ساتھ اوٹی کے ساتھ اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لوازمات کی تھوڑے سے چٹنی وغیرہ ہو یا تھوڑے سا چار اس کے ساتھ اس کو صرف کیا جاتا ہے بات آگئی کچوری کی کچوری ہمارے کھانوں میں ایک روایتی چیز ہے اب رمضان بھی آنے والے ہیں تو کچوری ضرور بنتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو اپنے گھروں پر تیار کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آنٹا بہت پہلے کا گنا ہوا ہونا چاہی ہے یعنی کہ میں نے میدہ لیا ہے تقریباً آدھا کلو اس کو میں نے گون کے پہلے سے رکھ لیا ہے اور تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے اور اس کے بعد یہاں لیئے چنی کی ڈال اسے ہم نے تھوڑا سخت بوائل کیا ہے کرنے کے بعد اسے ہم نے چوپر میں بھونے ہوئے جو لال مرچے ہوتی ہیں وہ اور بھنا ہوا زیرہ تھوڑا سا نمک اس کو میں نے ثابت لال مرچوں کو طبعے پہ بھون کر اور زیرے کو بھون کر اس کے ساتھ شامل کر گئے گرائنڈر مشین میں چلا دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں اس کو کبھی بھی خشکے میں نہیں بنایا جاتا جو کچوری ہوتی اس کو آئل میں ہی تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہ آٹے کو اور بہت زیادہ میں اکثر لوگ اس کو سخت گون دیتے ہیں سخت نہیں گون دیتے ہیں نورمل جیسے پر آٹے وغیرہ کے لیے گونتے ہیں اسی طرح سے میں دیکھو آپ گون لیں اس کے بعد اس کا پیڑے بنا لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہیں میسیز نزیر فرام کراچی سلام علیکم والیکم السلام کیا جائے گلدار بھائی مل کو ٹک ٹاک الحمدللہ بے شمار دعا ہیں آپ کے لیے آپ کی پوری ٹیم کے لیے پورے چینل کے بے شمار دعا ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو سب کو اپنی امان میں رکھیں آمین آمین پوری مشکلوں سے جاؤ کے میری نا انگلیا سن ہو گئی مجھے پتا ہے کال ملا سے ملا کے یہ ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ سو سو دفعہ ملانے پڑتی ہیں تب جا کے کال کہیں ملتی ہے ٹھیک ہے جی جی وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے نا میرا کریٹین ان یوریا بڑھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے کچھ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے بتایا تھا مجھے مجد ہو گیا جی جی کیوں اس کے لیے وہ آپ نے شاید کباب چینی اور اس کے ساتھ کچھ بتایا تھا نا نہیں نہیں کباب چینی والا فورمولا تو میں نے نہیں بتایا ہوگا میں اکثر وہ انہوں نے حکیم آپ نے بتایا تھا شاہ نظیر صاحب آئے ہوں گے انہوں نے بتایا ہوگا شاہ نظیر صاحب نے بتایا تھا نا جی جی تو وہ مجھ سے نکس ہو گیا ہے تو پلیز 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 مجھے وہ بتا دیجئے گا ان سے وہ آئیں تو یا فرائیڈے والے دین ان سے کہیے گا کہ بتا رہیں کہ کس طرح سے کھانا ہے کسی مقدار میں کھانا ہے ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے گا جمعہ والے دن شو ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے دیکھتی ہوں میں تو دیکھتی ہوں بلکہ دیکھتی ہوں انشاءاللہ آپ کے ٹاپک کے اوپر سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے بہت 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 بہ اور اس کو پہلے سے میں اس طرح سے پیڑے بنا کر رکھا ہوں اب آجاتے ہیں جو سب سے پہلے پیڑا بنایا ہے آپ نے اس کی طرف چلتے ہیں اب تھوڑا سا جب آپ پیڑے کو بنا چکے ہوتے ہیں تھوڑی دیرے چھوڑ دیں پر یہ نرم پڑ جاتا ہے کھچاؤ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے آپ نے یہ اچھا نہیں کہ یہ لیا اس کا گولہ بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو رکھا اس میں بیش میں اور یہ دیکھیں اس طرح کیچتے جائیں اب اس کو اپنے اچھی طرح سے بند کر لینا ہے جب یہ بند ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے دوسری طرف رکھ کر ہلکا سا پوش کر دیا اس کے بعد سے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے تاکہ یہ ریلیکس ہو جائے ابھی آپ زور زبر دستی کریں گے ٹوڑ جائے گا یہ ٹھیک ہے پھڑ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہے سائرہ گجراس اسلام علیکم سائرہ یہ بلکہ ٹھیک 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 الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں خریصے ہیں الحمدللہ ٹھیک 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 حمدللہ آپ سے پوچھا تھا کہ میرے پاؤں میں جلن بہت جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو شگر ہے شگر نہیں اٹس کروا ہے شگر کا شگر نہیں ہے ٹھیک ہے میدہ آپ کا صحیح ہے حمدللہ ٹھیک ہے میدہ صحیح ہے ٹھیک ہے جلن پھر اس کی وجہ یعنی میدہ بھی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر شگر کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے میدہ گرمی ضرور ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے آدھا چائے کا چمچہ اسفقول کی بوسی آدھا چائے کا چمچہ گون کا تیرہ اس کو ایک گلاس پانی میں مکس کر کے دس منٹی کے لئے چھوڑ دینا ہے اور اسے جو ہے صبح نہار مو لینا ہے گون کا تیری کو پان یعنی کہ پانساری کی دکان سے ہی پورٹر بنوا لی جائے گا اور اسفقول کی بوسی تو آپ کو ہر جگہ سے کہیں سے بھی مل جائے گی آدھا چائے کا چمچہ گون کا تیرہ آدھا چائے کا چمچہ اسفقول کی بوسی ایک گلاس پانی میں مکس کیا دس منٹی کے لئے چھوڑا اس کے بعد سے جو ہے آپ نے پی لیا میدے کی گرمی مسانے کی گرمی جگر کی گرمی ان کی وجہ سے پیر میں جلن محسوس ہوتی ہے یہ شگر پیشنٹ کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور مسانے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ اپلائی کریں انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے ساتھ میں سب سے پہلے جو ہم نے پیس بنایا ہے اس کو ہلکہ سا بیل لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اسے تیار کرنے کے بعد ہلکہ ہلکہ سا بیل لیا بہت زیادہ وہ نہ کریں یعنی کہ پتلا نہ کریں اس طرح سے جسے ہم چکچوری بناتے ہیں اس طرح سے آپ کر لیں پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا یا اس طرح سے کھول لیا اور یہ اس کو میں نے ایک مٹھی میں پکڑا تھوڑا سا دبایا اور اس کو رکھ دیا یہ دیکھیں اس کو بند کیا اور اسے تیار کر لیا اور اس کے بعد جب اس کو بند کر لیں آپ چاہتے ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کے بعد اس کے پیچھے کی طرف سے سوڑ دبا دیں اس کے بعد اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں چلیں جی ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ڈال کچوری کریں اور ڈو گوند لیں اب ایک کپ میں اُبلے چنے کی دال ایک کھانے کا چمچ روست کیا ہوا زیرہ پانچ سے چھے عدد سابت لال میرچ اور کچھ نمک چاپر میں ڈال کر چاپ کر لیں پھر ڈو کے کچھ بولز بنا لیں اور پسی ہوئی چنے کی دال بھر کر چھوڑ دیں اب انہیں رول کرکا ہلکی آنچ پر فرائے کریں جب فرائے ہو جائے تو چٹنی کے ساتھ سرف کریں ویلکم 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 بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز بن رہی کچوری کچوری بن رہی ہے آلو کی ترکاری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکاری ہماری آلو کی تیار ہو گئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا املی کا پیسٹ یا تھوڑا سا لیمن جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں لاسٹ میں اور اوپر سے ہر دنی سے گانش کیا اور اس کو سرف کر دیا کچوری اس وقت بڑی مزے دار خاصتہ خاصتہ تیار ہو رہی ہے اور اب ہم فروٹ ٹرائفل بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے کسٹڈ لے لیا ہے دودھ یہاں گرم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے اسے ٹھیک ہے جی یہ کسٹڈ کے اندر ہم نے اچھا کسٹڈ جو بھی آپ کو پسند دو مینگو کسٹڈ جو بھی آپ کو پسند دو اس کا وہ کسٹڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اسے آپ پانی میں یا دودھ میں گول کر رکھ لیں اپنے پاس اور چینی میں نے اس میں ملا دی تھی ایک کلو میں نے دودھ لیا اس کے اندر ایک کپچینی ملا دی میں نے اور اس کے بعد اب میں اس میں کسٹڈ ڈالنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جو یہ ہم کسٹڈ ایٹ کر دی ہم نے اور ساتھ میں یہاں کچوری جو ہے وہ فائنلی تیاری کے آخری مراہل میں کلر آنے والا ہے اس کے اوپر جیسے کلر آ جائے اس کے بعد پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے بہت زیادہ اوور کلر نہیں دیں گے ٹھیک ہے بہت ہی زبتس قستہ خستہ سی کچوری جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہاں کسٹڈ ہمارا فائنلی اچھی طرح سے پک جائے زیادہ گاڑا ہے اچھا بیسیکلی بھی تو ہم اسے ٹائم ہمارے پاس کام ہے تو اسے ہم اس میں سجاد دیں گے لیکن یہ کہ اگر آپ نے اپنے پاس بنانا ہے تو اس کو تھوڑا تا ٹائم دینا ہے ٹھنڈا ہونے کا ٹھیک ہے اس کے بعد فروٹ شامل کرنا ہے جلدی بلکل نہیں کرنی ہے ہمارے پاس کالر ہیں نگت فرام اسلام آباس سلام علیکم نگت آسلام علیکم بھائی کیا آئے کیسے ہیں بھائی بلکل ٹھیک 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 الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں خیریہ سے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بھائی مجھے مہتے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے نا میرے پتے کا پریشن بھی ہویا ہے ساتھ آٹھ سال ہوئے ہیں جتا نہیں ہے اور میرا جو ہے نا دکار مجھے بہت آتے ہیں گورات آتی ہے میرا دل اتنا خفہ ہوتا ہے میں کہتی ہوں میں بھا کے باہر نکل جاؤں یہ ہے کہ گورات آتی ہے پسینے پسینے ہو جاتی ہوں اور جو ہے ساتھ کہنا ٹھنڈی چیز کھاتی ہوں الرجی کا مسئلہ ہے ٹپڑوں کی بھی الرجی ہوئی ہے اور گلے کی بھی الرجی ہے ٹھنڈی چیز بھی نہیں کھا سکتی ہوں آپ وہ والا پٹوٹکا شروع کیا ہے جو آپ نے سفیز ویرہ اور پدینہ نہیں گلاب کی پتیاں لاچی سفوز یہ والا میں نے شروع کیا دوسرا تیسرا دینے بھائی تو کیا کروں اس کا بہت پیٹ سوچ جاتا ہے جکار اتنے آتے ہیں یہ جو ابھی شروع کیا ہے الہیچی والا الہیچی والا اور اس کے اپنا جو اس کی گلاب کی پتیوں والا اس سے فرق پڑا کچھ آپ کو اس سے تین چار ایک دن ہویا ہے تھوڑا سا فرق پڑا ہے لیکن آج پھر میری کچھ طبیعت خراب ہو رہی تھی جڑے آج سے طبیعت خراب ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے آپ تین دن ہویا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جن لوگوں کا پتہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریموف کر دیا نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے اس کی اپنا کیا نام ہے میدے کی اور پھر ان کا حازمہ اس لیے کہ پتے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تضاب دیا ہے جو وہ ایک کترہ میدے کے اندر ڈالتا ہے تو میدے حازم کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جب یہ پتہ ریموف کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جو پتہ تضاب ڈالتا ہے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ کو میدے کی پرابلم رہتی ہے تو اس کے لیے سب سے جو بیس طریقہ کار ہے آپ کوئی بھی دوائی استعمال کر لیں آپ کو آرام نہیں آئے گا جب تک آپ کھانے پینے میں اتیاد نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے اس کے لیے خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ زیادہ ہیوی میڈیسن نہ ہو میدے کی کچھ میڈیسن آپ کو ڈاکٹر دیں گے اس کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے حکمت کے اندر جو ہے جو میں نے آپ کو سب سے بہترین کمبینیشن بتایا ہے تھا جس میں الائچی پھول کی پتیاں زیرہ اور سنف یہ چار چیزیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے اس کو بھی استعمال کریں وہ ہے مولیٹی کا پاودر آدھا چاہے کے جمچہ صبح ناشتے کے بعد رات کھانے کے بعد آدھا چاہے کے جمچہ مولیٹی کا پاودر استعمال کرنا شروع کریں دیسی کھانے دیسی دوائی فوری ایفیکٹ نہیں کرتی ہے تھوڑا تھا ٹائم لیتی ہے کھانے پینے میں جتنے بھی فرائی آئیٹم ہیں وہ آپ کے لئے زہر ہے یہ جن کا پتہ نکل چکا ہے ان کو میں ہدایت کر رہا ہوں مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے جتنے بھی فرائی آئیٹم ہیں سب زہر ہے آپ کے لئے جتنے بھی روگنی کھانے ہیں جس میں پائے نہاری کورما روگنی سالن اس ٹائپ کی چیزیں بھی زہر ہیں تو ایک سال ڈیڑھ سال تک آپ کو صرف لائٹ کھانے پہ رہنا پڑے گا لائٹ کھانے کا مطلب یہ کہ دلیہ ٹائپ کی چیزیں ہیں جو میدے پہ زور نہ ڈالیں کیونکہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ایکشن بتا دیا ہے کہ آپ کے پتہ جو کام کرتا ہے حضم کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے آپ کے میدے کے اندر وہ ہی نیرا تو آپ وہ حضم کرنے والی صلاحیت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی آ جاتے ہیں اپنے فرو ٹرائی فیل کی طرف چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں آپ کا کام کبھی بھی آسان نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو جو ہے جو کسٹڈ ہے وہ تیار ہو چکا ہے کسٹڈ تیار کرنے کے بعد اب ہم اس میں فرو ٹرائی وغیرہ اور باقی چیزیں ایڈ کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے کیک کے سلائس لے لیں یا کیک نہیں ہے آج کل مارکٹ میں بیکری بھی کھل لی ہے کبھی نہیں کھل لی تو آپ کو جو اگر وہ ملتا ہے کیا نام ہے ڈبل اوٹی کے پیسز ملتا ہے ڈبل اوٹی کے پیسز لے لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کال ہوئے ہیلو سلمہ ہے اسلام آباس سلام علیکم اوکے ڈراپ ہو گئی کال دوبارہ سے کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ڈبل اوٹی کے پیسز لیے ہیں یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس یہاں پپیتہ خربوزہ ٹھیک ہے بنانا بنانا کو ہم نے تھوڑا سا لیمن جوس میں لگا کے رکھا تھا کہ کالا نہ ہو اور سیپ کو بھی لیمن جوس میں لگا کے رکھا ہے تھوڑا سا پانی میں ہلکا سا لیمو ڈال کر اور اس کے بعد سیپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ اپنا چھلکے کے ساتھ استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دیا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر باقی جو بچا ہوا کسٹڈ ہے وہ ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سے آپ نے کریم ٹھیک ہے جے اور اس کے بعد جیلی ٹھیک ہے ریڈ لے لیں اس کے ساتھ بہت سارے آج کل کلر میں جیلی آرہی ہے گرین لے لیں یلو لے لیں پرپل لے لیں ٹھیک ہے اس طرح سے بہت سارے کلر میں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس فوٹ ٹرائفل جو ہے وہ تیار ہو چکا بہترین سا بچے بڑے سب میٹھا جو ہے وہ لازمی گھروں پر بنتا ہے اور آج کل ویسے ہی گھر کی چھوٹی ہے تو فوٹ ٹرائفل بنائیں اور بہترین سا سستہ جو ہے وہ آپ کے گھر پر تیار ہو جائے گا ٹائم ہو گئے بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس ہوتے ہیں فروٹ ٹرائفل اجزہ دودھ آدھا کلو کاسٹرڈ ایک کپ جیلی ایک کپ کریم ایک کپ چینی ایک کپ سیزنل فروٹ تین سو گرام فروٹ کیک ایک ادت ترکی سب سے پہلے سیزنل فروٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کارٹ لیں جیلی تیار کرنے کا طریقہ ایک پھیالی میں پانی گرم کر لیں اس میں جیلی شامل کریں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے روم ٹیمپریچر یا فریج میں جمنے کے لئے چھوڑ دیں کسٹرڈ تیار کرنے کا طریقہ دودھ کو گرم کریں اور اس میں چینی ڈال کر حل کرنے ایک مکسنگ بول میں پانی اور کسٹرڈ شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کرنے پھر اسے دودھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنے تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں دودھ گاڑا ہو جائے تو اسے تھنڈا کر لیں کسٹرڈ تیار ہے اب ایک بول میں فروٹ کےک کے پیسز بچھائیں پھر تھوڑا سا کسٹرڈ پھر ہاف جیلی کریم اور فریش فروٹ کے پیسز شامل کریں یہی عمل دو دفعہ دوھرائیں آخر میں بول کے ٹاپ پر بچے ہوئے سیزنل فروٹ سے گارنڈشنگ کر لیں اور سرف کریں فروٹ رائیفل تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز تیار ہو چکی ہیں آج ہم نے جو ہےنا آلو کی ترکاری جو ہے وہ آپ کے لئے بنائی اور ساتھ میں کچوری کچوری کرسپی کرسپی کچوری جو ہے وہ تیار کیے اور اس کے ساتھ فروٹ ٹرائیفل جو ہے وہ تیار کیا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے کیونکہ بہت ہی لائٹ اور ہلکی بھلکی ریسپی ہے گھر پر کسی وقت بھی بنا سکتے ہیں اور یہ آلو کی جو ترکاری ہوتی ہے یہ صرف کچوری کے ساتھ نہیں بلکہ پوری کے ساتھ پراتے کے ساتھ چپاتیوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور جو ٹیکنکس ہم نے آپ کو شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا اور پپیتہ اپنی زندگی میں شامل کریں بہت سارے مشکل سے بچیں اس کے پپیتے کے پتے کے بارے میں آپ کو بتا دیا ساؤتھ افریقہ میں جو لوگ ہیں اس کے پپیتے کے پتے کی چائے پیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بھی بخار والی جو چیزیں ڈینگی کی بخارو ملیرے کا بخارو اس ٹائپ کا بخارو نہ ہو کبھی ٹھیک ہے بہت ہی اچھی چیز ہے انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں سہت مند رہیں اسی کے ساتھ ہم اجاز چاہیں گے زندگی رہے تو پھر ملاقاتوں کی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابائی چاہو موسیقی موسیقی